السلام علیکم میں ہوں تہزید حسین آج خصوصی طور پر جس ٹاپک کیوں پر آپ لوگوں کو ساتھ بات کرنا چاہوں گی اس کا تعلق آج کے خصوصی افتار ڈینر سے ہے جس کا خاص طور پر زیداری ہاؤس میں تمام کیا گیا تھا اور اس افتار ڈینر میں اس ملک کی بڑی سیاسی شخصیات نے شرکت کی اور تحقیق خیز خبر یہ ہے کہ اس افتار ڈینر میں مریم نواز شرکت کی ہے جی ہاں یہ وہی مریم نواز ہے جو کہ الیکشنز ڈیز میں جب نظریہ کی گیمپمنٹ چلا رہی تھی جب ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہی تھی تو اس مہم میں وہ بار بار لوگوں کو کہتی تھی کہ اے لوگوں جب زرداری صاحب یا عمران خان تمہارے پاس ووٹ دینے آئے تو یاد رکھنا کہ اگر تم نے پیپلز پارڈی کو ووٹ دیا تو تم نے عمران خان کو ووٹ دیا اور اگر تم نے عمران خان کو ووٹ دیا اس کا مطلب تم نے زرداری کو ووٹ دیا اور بڑے ہاتھ ہلا ہلا کر اور کہتی تھی کہ زرداری عمران بھائی بھائی اس طرح سے وہ نارے لگواتی تھی اور کہتی تھی اپنے جلسوں میں شاید وہ ان ناروں کو بھول چکی ہیں اگر ہم بات کریں آسف علی زرداری کی تو زیادہ پرانی بات نہیں ہے آسف علی زرداری صاحب بھی کہتے تھے کہ اب ان کے ساتھ صلاح نہیں ہو سکتی ان سے جنگ ہی رہے گی اور نوبت تو یہاں تک آگئی تھی کہ آسف علی زرداری صاحب کہتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں بھی ہم ساتھ نہیں ہوں گے اس طرح کی باتیں اس طرح کی بیانات آسف علی زرداری صاحب نواز شریف کے حوالے سے دے رہے تھے اور اب ایک ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے بھی بلاول بھوٹو زرداری مریم نواز ملاقات کر چکیا اور اس کا تعلق نواز شریف صاحب کی بیماری کے ساتھ تھا لیکن اب خصوصی طور پر ان کو دعوت دی گئی مریم نواز کو زرداری ہاؤس میں اور اس ملاقات کو دیکھ کے ماضی آجاتا ہے جب پہلے نواز شریف اور بے نظیر بھوٹو زرداری سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے دستخط کیا تھے اور اب ایک دفعہ پھر سے جب مساکہ جمہوریت کی بات کی ہم نواز پریس کانفرنس میں ذرا اس کی تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں اور اس کے بیگراؤنڈ کو دیکھتے ہیں کہ آخر اس ملاقات کی نوبت ہی کیوں آئی کیوں آخر اتنا خصہ کرنے والے ایک دوسرے کے اوپر اتنے تنقید کرنے والی دونوں جماعتیں ایک ساتھ ہو گئیں جب ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دراصل یہ جو ملاقات ہے یہ ابو بچاؤ مہم کا ہی ایک اور اپیسوڈ کہا جا سکتا ہے ایک اور کوشش کہا ہی جا سکتی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس ملاقات کے جو کریکٹر سے جو مین چہرے تھے وہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز تھے اور اگر ہم ان دونوں کی بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری کے والد اس وقت آج سے والی زرداری صاحب نیب کی پیشیاں بگت رہے ہیں اور نیب کے ریڈار پر ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے امیدی کی جاتی ہے اگر شاید آنے والے کچھ دنوں میں ممکنہ طور پر ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے ان کے خلاف کافی زیادہ پوسٹ شبائت موجود ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں مریم نواز کی مریم نواز کے والد نواز شریف صاحب اس وقت کورٹ لکپت جیل میں ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو طبی بنیادوں کے اوپر زمانت مل جائے تاکہ وہ لندن جا کے رہ سکیں ان کے جو شہباز شریف صاحب ہے وہ تو اس وقت لندن میں ہی ہیں اور جو پی ایم ایم کے ورکرز ہیں جو پی ایم ایم کے ارنماں ہیں وہ منتظر ہیں کہ شاید وہ واپس آ جائے اور دیکھیں گے کہ وہ واپس آتے ہیں یا نہیں ابھی تو وہ لندن سے ہی بیانات دیے جا رہے ہیں اور آنے کا بتا رہے ہیں آج کی یہ جو ملاقات ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو حمزہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے بات کرنا کرنا زیادتی ہوگی کیونکہ حمزہ شہباز جو تھے تو آؤٹ اس ملاقات میں ان کو کافی زیادہ نظرانداز کیا گیا کافی زیادہ سٹریسٹ آؤٹ تھے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی پکچرز دیکھی جا سکتی ہیں جس میں وہ کوئی خاص خوش دکھائی نہیں دے رہا تھے معلوم نہیں کیا زبط کی ہوئے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس ملاقات میں لیکن یہاں پہ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں پیپس پاڈیو پی ایم ایم ایلین اس وقت یہ بات کہہ رہی ہیں ان کا زور اس بات پہ ہے کہ ملک خطرات اس کو لاحق ہیں اور معیشت تباہ ہو گئی ہے اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور وہ عوام کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر نکلیں اس مہنگائی کی خلاف اور معیشت کا جو بہران ہے اس کے خلاف لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بہران یہ مہنگائی اس کے ذمہ دار امران خان ہے یا نہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں امران خان کی تو امران خان سے جواب تو بنتا ہے لیکن امران خان سے جواب کن باتوں پر بنتا ہے ہم امران خان سے جواب مانگتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ آئیں گے لیکن وہ پارلیمنٹ نہیں آسکے آئیں اور جواب دیں امران خان سے ہم جواب مانگتے ہیں وہ آئیں اور بتائیں کہ جب وہ وزیراعظم بن رہے تھے اس وقت جو انہوں نے قوم سے کتاب کیا تھا جو وعدے کیے تھے انہوں میں سے ایک بات ہے یہ تھا کہ وہ غیر ان کی دوریں نہیں کریں گے پہلے چھے مہینے میں اور اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ دوریں کی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ وزیراعظم ہاؤس بنایں گے لیکن ابھی تک ہم اس کے آثار بھی نظر نہیں آتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہی وزیراعظم ہاؤس ہے کبھی کچھ عرصہ تو وزیراعظم خودوس میں رہتے رہے پھر اس کے بعد وزیراعظم نے بنیگالا میں اپنی رہائش اختیار کر لی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب سعودی ولی عہد آتے ہیں یا اس طرح سے ہمارے فوراں جو مہمان آتے ہیں ان کو وزیراعظم ہاؤس میں ٹہرایا جاتا ہے تو وزیراعظم عمران خان کا جواب تو بنتا ہے لیکن ان باتوں پر ان یوٹنز کے اوپر بنتا ہے وہ عثمان مزدار کی اب تک جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں اور پجاب کی کردگی کے حالے سے اگر سوال کیا جائے تو جواب تو بنتا ہے لیکن اگر ہم عمران خان سے جواب مانگتے ہیں کہ ڈالر کیوں مہنگا ہو گیا یا ہم جواب مانگتے ہیں کہ وائی ایف کے پاس کیوں چلے گئے ہیں یا ہم جواب مانگتے ہیں کہ بہنگائی کیوں ہو گئی ہے تو یہ جواب عمران خان سے تو بنتا ہی ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ان کو برطر اقتدار آئے ہوئے صرف ابھی نو مہینے ہوئے ہیں تو سوال تو بنتا ہے زرداری صاحب کی حکومت سے سوال تو بنتا ہے نواز شریف کی حکومت سے کہ ان لوگوں نے آخر اس دس سال میں ملک کے ساتھ ایسا کیا کر دیا کہ آخر ملک جو ہے اس نہج پہ آ گیا اگر ہم سوال کرتے ہیں شاید کاکان عباسی سے اگر ہم سوال کرتے ہیں نفتہ اسماعیر سے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم بھی حکومت میں ہوتے تو ہمیں بھی آئی ایم ایف کے پاس تو جانا ہی پڑتا تو پھر اگر عمران خان آئی ایم ایف کے پاس گئے اور تھوڑا لیٹ گئے ہیں تو اس میں سوال عمران خان پر کیوں ہو رہا ہے اگر یہ کس قسم کا جو ہے سوال ہے کس قسم کا اعتجاج ہے عمران خان کے خلاف جو کیا دھرا تو خود پی ایم ایلین اور پیپرز پارٹی کا تھا لیکن جواب دہی جو ہے وہ عمران خان سے ہو رہی ہے جس سے جواب دہی بنتی ہے لیکن دوست تین سال کے بعد کہ آخر آپ نے جو باتیں کی تھی جو دعوے جو وعدے کر کے آپ ووٹ لے کے آئے تھے آخر آپ نے اس کے اوپر کام کتنا کیا ہے ابھی تو بہت سارے معاملات کو ٹھیک کرنے میں ان کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے بات کرنی چاہیے ہمیں پیپرز پارٹی کی اور پی ایم ایلین کی جو اس وقت ایک دفعہ پھر عمران کو بے وقوع بنانا چاہتی ہیں پہلے اپنے فائدے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے الیکشن سے پہلے کیمپین اور کی اور دونوں ایک دوسرے قدر کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتے تھے دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے اور اب جب دونوں کے ولاول فٹو اور مریم نواز دونوں کے والدین والد جو ہیں وہ اس وقت نائب کے شکنجے میں ہیں اور قانون جو ہے اسی شکنجے میں ہیں اعتصاب ان کا ہو رہا ہے کڑا اور ان کو راہ فرار نہیں مل رہی ہے تو ایک دفعہ پھر یہ اکٹھے ہو گیا اور عوام کو بے وقوع بنا رہے ہیں ایسے میں قوم کو چاہیے کہ وہ نہ بھولیں کہ یہ وہی بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز ہیں جن کے والد بھی ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف پہلے بیانات دیتے رہے ہیں لیکن پھر ایک دوسرے کو باریہ دیتے رہے ہیں اور اس قوم کو بے وقوع بناتے رہے ہیں اور آج اس ملک کو اس نہد پہ پہنچا دیا ہے کہ اگر اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی جائے تو سارا جو ہے اتنی آسانی سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا دیکھیں گے یہ جو آج کل ایک دفعہ پھر سے تحریک چلانے کا کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد ایک تحریک چلائی جائے گی امران خان کی حکومت کے خلاف افتار ڈینر ہوا ہے اور جو ایک کٹ جوڑ ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کے اوپر امران خان جو ہے ہم کی طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں اور حکومت اس کے اوپر کیا بوکلات کا شکار ہوتی ہے یا عملی طور پر کچھ ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے اپوزیشن کو موں کی کھانی پڑتی ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ امران خان ہار جاتے ہیں وکٹ سے اور باری ہی مل جاتی ہے بلاو الفوٹو زرداری یا مریم نواز کو آنے والا وقت ہی بتائے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا